وزیراعظم شہباز شریف فور اقدامات اور اسلامفوبیہ کے بڑھتے رجحانات کے خلاف فور اقدامات کی اپیل بھی کریں گے کرس منظوری کے ساتھ ہی آئی ایم ایف کی کڑی شرائط سامنے آگئی نئی شرائط کے تحت این ایف سی اوورٹ فارمولے پر نظر سانی کی جائے گی زمنے گرانٹس جاری نہیں کی جائیں گی ذرہی شعبہ پروپرٹی اور ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا بجلی قیمتوں پر ریلیف نہیں دیا جائے گا قیمتوں میں کمی کے لیے اسلاحات کی جائیں گی دوانائی شعبہ کو جی ڈی پی کے ایک فیصد سے زائد سبسیڈی نہیں دی جائے گی حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے جام میں پیکش لائے گی پاور پرچیز معاہدوں پر نظر سانی کی جائے گی غزائی اجناس کی امدادی قیمتوں کا تائین نہیں کیا جائے گا وفاقی حکومت کے دھانچی کو کم کیا جائے گا آئی ایم ایس سوائی حکومتوں کے خراجات مونیٹر کرے گا نو سی نہ ملنے پر پی ٹی آئی کا راولپنڈی جلسے کو احتجاج میں بدلنے کا فیصلہ پی ٹی آئی نے کہا انتظامیوں اور عدالتوں نے ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دینی جلسے کے بجائے 28 ستمبر کو راولپنڈی میں احتجاج ہوگا لاہورہائی گوٹ راولپنڈی بینچ سے درخواست واپس لے رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں 8 ستمبر جلسے کے بعد واضح کر چکا کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے راو فرسن کو غلط فہمی ہوئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے پستائی حکومت جمہوریت کا گلہ گھونٹنا چاہتی ہے ہمیں لیاقتباق جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہفتے کو بھرپور احتجاج ہوگا شیخ وقاس اکرم کہتے ہیں احتجاج بنیادی حق جمہوریت میں اپوزیشن کو برداشت کرنا پڑتا ہے پی ٹی آئی ورکرز اور قیادت جیلوں سے ڈرنے والی نہیں بانی پی ٹی آئی کے رہائی اور عدلیہ کے آزادی کے لیے اپنی جد و جہود جاری رکھیں گے حکومت اپنا زور آزمائے ہم اپنی جد و جہود سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جماعت اسلامی کا 29 ستمبر وروزتوار پورے ملک کے آمچارہوں پر دھرنے دینے کا علاق امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان کہتی ہیں حکومت نے راولپنڈی معاہدے پر عمل درامت نہیں کیا بجلی کے اصل پیداواری لاغت کے مطابق پورے ملک میں یکسان ٹیریف نافذ کیا جماعت اسلامی بجلی کے بلوں کے بائیکارٹ پر 23 سے 27 اکتوبر تک عوامی ریفرنڈم کرائے گی اکتوبر میں پییا جامہرطال اور اسلامباد کی جانیم بلانگ مارچ کے آپشن پی زیرے گھور اور راولپنڈی اسلامباد سمیت منجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم پشکوار اسلامباد میں موصلہ دار بارش سے درکٹ اکڑ کر گر پڑے اٹک شہر اور گردنوا میں تیز بارش سے گرنی اور حبس کا خاتمہ یکم اکتوبر تک مختلف شہروں میں مزید بارش کا امکان محکم مسلمیات کی تیز ہمائی چلنے کے ساتھ بارش کی پیش گئی موسیقی